بیٹھ جائے ہاں مطن سے یاد آیا بسند بسند کا کیا مسئلہ ہے لہوریوں کو تو بسند اتنی پسند ہے لہوری تو ہمیں چڑھاتے تھے کراچی والوں کو بسند کیا ہوتی ہوگی کئی چیزیں اپنے ہی ہاتھ کیا کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے لہوریوں نے خود ہی ان میں سے چند لوگوں نے کیونکہ جو شر پسند ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم ان چند لوگوں کی وجہ سے ایک اپنے پانچ سو سالہ پرانے ٹریڈیشن کو گوا بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے غلط اس سنس سے ہے کہ ہمیں اس کا حل دھوننا چاہیے یہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑا پرابلم آیا ہے جس سے کچھ جانی نقصان ہونا شروع ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن صرف بند کر دینا بند منجمنٹ جو ہے یہ کوئی اچھی منجمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو ساری چیزیں بند کر دیں گے ساری چیزیں جہاں کئی پرابلم آئے موٹر وے پہ اگر دو ایکسیڈنٹ ہو جائیں تو کیا آپ بند کر دیں گے تو so you always go for solution آپ بہت ساری پوست پر رہے ہیں میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ چیئرمنٹ اول ان گیس بھی رہ چکے ہیں آپ جو ہے وہ ڈی جی وارل سٹی اب بھی تک ہیں تو what are your future plans پہلے تو آپ مجھے بتائیں پہلے آٹھ ڈا برس میں ادھر رہا سندھ میں رہا وہاں سے بھی کلچر کی جو صحیح اب کہیں لط ڈلنا یا اس کا شوق وہ سندھ سے پڑا میرے پہلے ڈیڑھ سال تھرپارکر میں رہے ڈیزرٹس تو میں نے سندھی سیکھ لی سندھی لباس میں رہتا تھا آج بھی سندھیوں سے میری سب سے زیادہ محبت اور دوستی ہے کیا وجہ ہے کیونکہ وہ بہت ملاپڑے اور دوست نواز ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتے بھی نہیں ہیں یعنی میں جے چھوڑے ہوئے بیس پچیس سال ہو گئے ہیں مغربی بھی عام کبھی آجاتے ہیں کبھی خجور اور اچار آجاتے ہیں اچھا سندھ کی بات نا آپ سے جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کروں گی تھوڑا تحمل سے لیکن ابھی جو ہے ہم نیچے چلتے ہیں ہمیں وزیف خان مسجد بھی لائٹ نہ چلی جائیں موسیقی 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 دیکھئے یہ ناہور کے کھابے یا اس کے کھانا پینے وہ خاصیت ہے یہاں کی دن اور رات ہو ناہوریے سوتے نہیں ہیں نان ہے اور کھاتے رہتے ہیں یہ کیمے کی نان کی دکان ہے بہت برانی یہ دیکھئے تازہ ترین کیسے نام جو ہے بنا رکھے ہیں اور یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک خالی دفاف حافظ رہ دے دیں کیا بات ہے بہت آپ لوگ جب وزیر خان مسجد آئے ہیں تو یہ نان ضرور ٹرائے کریں ویسے تو میں بھی سائلی کیا یہ گرم گرم نان ہے بہت مجھے ایک اور دے دیں شایلی تو یہ آج کل بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ نے پہلے بہت دفعہ کھایا ہے میں تو جب ادھر آتا ہوں یہ ضرور کھاتا ہوں اگر کہ ہم اپنے ٹورسٹ کو بھی یہ ہمارا آپ سمجھیں پیٹزا ہے جو جو کہ لوگوں کا دیتے ہیں مزیدار نان ہے یہ وزیر خان مسجد جو ہے چار سو سال پہلے یہ گورنر تھے شاہ جہان کے زمانے میں اور انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی انہوں نے ہی شاہی حمام بنوایا تھا تو یہ ان کے نام سے ہے اور یہاں پر یہ حجرے ہیں بہت سارے جن کو ہم آباد کر رہے ہیں with local artisans اور لوکل سکلز یہ نواز پہلوان ہے اسلام علیکم ان کو میں کہتا ہوں یہ چلتا پھرتا لہوریا ہے یعنی اس کو اس پرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی شکل شبات اس کا چہرہ مورا بہترینخوش کھڑا ہونا لباس ساہی مجھے ہم لہوری بولتے ہیں ہاں یہ بالکل تو دوستو اب یہ آپ کو پتہ یہ کیا بیچ رہے ہیں کیا ہے یہ یہ سردائی ہے جو یہ بہترینخوش یہ بہترینخوش یہ بھرینخوش بہترینخوش بہترینخوش ایک درینخ یہ کہاں سردائی سردائی یہ پہلوانوں میں خاص طور پر بڑی مشہور ہوتی ہے کیا خاص بات ہے 쓰러ی ہمارا ایک اپن سکوئر بن گیا ہے یہ سٹیج ہے یہاں پر تین سا لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پر کوالی نات یا کوئی سوفی میوزک اور کمیونٹی کو ہم فری پیسک دیتے ہیں اور یہ سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اب اس کے بیک ڈروپ میں جو پرانے مکان تھے ان پر آج کل ہم کام کر رہے ہیں ان کو رسٹور کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ٹوریزم کا حصہ بنے اور کچھ مکان مسجد کی چھت کے اوپر آگے ان کو اب ہم خرید کر ان کو گرانے لگے ہیں تاکہ مسجد کی چھت جو ہے اس پر جو دباؤ پریشر آرہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہم ایک بہت سوچا ہے اور اس کے بہت سوچا ہے یہاں پر رہے ہیں اور جو ناتیم رہے ہیں اس کی بہت سوچا ہے اس طرح مجھے گے اتنا باریک کام ہیں میں آرٹسٹکلی بات کر رہا ہوں جو یہاں اتنی نسطالقی بات کر رہا ہوں جو جو رہا ہوں جو سوچا ہے نستالیک، اتنا دقیق اتنا محنت سے فریسکو ورک، مزیک ورک آپ کو دنیا میں اندر جا کر بھی دیکھیں گے اس سے اور بھی جیادہ امپریس ہوں گی پھر مجھے ایک دفعہ اندر کا چکر بھی درواب بھی باتیں تو خوب سارے میں بھی کریں اچھا جی اب ہم لاہور کلا جا رہے ہیں اور اسی رنگی لے رکشے پر ہم آپ کو سیر کراتے ہوئے لے جائیں گے یہاں کی فروٹ منڈی ہے یہ فرانے بینڈ باجے اس کے اوپر ہیں جو شاگیوں پر انگیج ہوتے ہیں اور حضر آپ چو ہے وہ پاکستان میں بھی کافی آپ نے چاہیے کیا ہی ہوگا چاروں سوبے گھومے ہوں گے کون سوب آپ کا فیوریٹ ہے میرا سندھ 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 اچھا سندھ کی سب سے خاص بات کیا ہے میرا سندھ سندھ کلچرلی سب سے رچ سوبہ سندھ ہے اور اس میں بڑا خواہ سے میں آسکتا ہے دیکھیں جی لاہور کے لوگوں سے وہ سندھ کی تاریفیں ہیں کوئی کوئی کروا سکتا ہے اسے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا یہ جی ہم انٹر ہوئے ہیں گریٹر اقبال پارک جہاں منارے پاکستان ہے اور اس پارک کو پچھلی حکومت میں درہا ایکسینڈ کیا گیا تھا یا ایک سرکل روڈ ہوتا تھا اس کو ختم کر کے ساتھ پارک کا حصہ بنا دیا گیا اور یہ کتنے ایریا پر ہے جگہ یہ جی کوئی بہتر اکڑ ہے جو یہ پارک ہے لیکن 40-45 اکڑ پر ہمارا لاہور پورٹ ہے اور یہاں پر پوری ایک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری جو ہے وہ کنبرج کرتی ہے اس کا یہ گھڑ ہے لاہور پورٹ میں تو روزانہ چار پانچ ہزار آدمی آتا ہے ویکنڈ پر پندنہ بیس ازار آتا ہے اور بڑے تہواروں پر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اور والڈ سٹی میں؟ والڈ سٹی میں کیلکولیشن مشکل ہے کیونکہ وہ تو ہر وقت اتنا اور ریوینیو جنریشن یہاں سے مینلی ہو جاتی ہے اور یہاں کوئی پچاس لاکھ لوگ جو ہیں سال کے وہ آتے ہیں یہ اب ہم آگے ہیں جی لاہور پورٹ کی انٹر ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر انٹرنس پر آپ کو پچھر وال ندر آئے گی اس کے دول دور پر آئے گیا یہاں پر دنسل کے دور پورٹ کام ہے وہم آتا ہے یہ دونی دیوار دونی دیوار ہے کہ اس دور پورٹ کا دچھا دیا گیا اور یہاں پر آئے گیا اچی آئے کیونکت لیا یہاں پر وزیر اعظم تشریف یہ بھی اسی طرح یہ خریف را تھا اس کو ایکسکویٹ کر کے اس کے صحیح وہ لیول سے نکالے گئے ہیں جو ڈرینیج پرانا سسٹم تھا اور یہ پینٹے والز یہ بھی ساری بہت مدھم اور خراب ہو گئی تھی اس کو بڑی انٹرنیشنل لیول پہ سکیل سے اور انٹرنیشنل کانفرنسز یہاں پر ہوئی یا کھان ٹرسٹ کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ایک مہارتی لیول سے اور نورویجین گورنمنٹ نے بھی اس میں ہلپ کی اور یہ سب ہاتھ سے بنایا ہوا ہے یہ ہاتھ سے ایک چیز رسٹور کی گئی ہے اس کو ہم ویسٹرن وال کہتے ہیں پھر ایدر نوڈرن وال یہی وال جو ہے ابھی ہم رکشے پہ آپ کو لے چلیں گے یا اس گولف کارٹ پہ تو یویل سی کہ وہ کتنی لمبی دیوار ہے اس ساری کو ٹھیک کیا جائے چلی نا چل کے دیکھیں تو آپ یہاں ہروز موجود ہو ہوتے ہیں دونوں والدی میں میں ہوتے ہیں دیلی بیسی لیکن آپ چکر لگاتا رہتے ہیں ہوتے ہیں میں جی میری ٹیم یہاں پر موجود ہے آل خان کی ٹیم موجود ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایریاں یہاں تک ہم پاہنچے ہیں لیکن یہ اسی طرح اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ حالت کیسی ہو چکی تھی یہ بھی ہم نے کام نہیں کیا تو آپ دیکھئے ابھی اپنے آپ کو جسٹیج پر ہیں آپ ابھی ابھی بھی انتھاک مہنت میں لگے ہوئے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو آپ کو کہاں اپنے آپ کو اسے پر کردے ہیں میں آپ کو اپنے آپ کو کچھ 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 آئی ٹک پلک پلیسی پریننگ گراند اف ایسی ویڈا سفائی دار نوٹ کیجیے یہ ایک پبلک سپیس ہے جہاں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں یوں شو می پبلک سپیس این پاکستان ایس کلین ایسی پرینی نظر ہے ریلی واککر بہت صاف ہے اور یہ نہیں کھا آپ کسی وقت آ کر دیکھئے اور ایم آفٹر منٹ ایم آفٹر میٹڈیلی میکنی لوگوں کو سکھائیں صرف ہماری کام نہیں ہے ہر وقت صاف لوگوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے گا چینجنگ بلڈنگس از ایزئر چینجنگ گلی محلہز از ایزئی چینجنگ پیپلز ایزئی چینجنگ پیپلز ایزئی لاہور فورٹ اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہ فورٹ کے طور پر بھی استعمال ہوا لیکن اس پیلیس بھی ہوا تیرہ سال اکبر نے اپنا دال الخلافہ لاہور کو بنایا پھر جانگی رہتا رہا رہا رنجید سنگ رہا تو اس کا جو بابرچی خانہ تھا جب بریڈش دمانے میں پھر اس کو استبل کے طور پر بنا دیا گیا پھر ایک لاک آپ بن گیا پھر پچھلے پچاس سال سے چالیس سال سے کم از کم وہ ایک اجار جگہ تھی اور ایک ویلڈرنیس کی تصمیق یہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور یہ یہاں تک مٹی سے بھرا ہوا تھا آدھا حصہ اس کا نظر نہیں آتا یہ آپ دیکھئے کہ آپ کو اس کی تصویریں ہم دکھائیں گے ساتھ ساتھ کہ یہ پہلے کیا اس کی لکت تھی اور پہلے کیسے تھا اب یہ سارے اس کے راستے رسٹور ہوئے ہیں یہ اس کی ایک پرانی تصویر ہے یہاں پر بھی لگی ہوئی کہ یہ پہلے اس طرح جھاڑیوں کا اور ایک ایک ویلڈرنیس کا شکار تھا اور اب یہ اس طرح نظر آتا ہے یہ ہمارے پرائی منسٹر تشریف لائے تھے لائے 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 یہ میں جلدی آگئی ہوں آپ لوگوں میں دکھانے لے کے آگئی ہوں اس ساری جگہ کو لٹاپ کر دیا گیا ہے اب یہ روشن ہے یہاں پر ہم ایونٹس کرتے ہیں یہ جو باہر اس کا اوپن ایریا ہے اچھا جی یہ اب آگے ہیں اس کے اوپن کوٹ یارڈ میں اور یہ جگہ ہماری ایونٹس پلیس ہے اور یہ اس کا بیکڈروپ ہمارا سٹیج ہوتا ہے یہاں پر سٹیج لگ جاتا ہے یہ سارا روشن ہوتا ہے اور یہاں پر داستان گوئی کے پروگرام اور کلچرل پروگرام میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اتراز کرتے ہیں کہ دوہ میڈیا میں ہو جاتا ہے کوئی اور انوائرمنٹلیسٹ کہ یہ قلعے کے اندر یہاں پر کوئی دعوت ہو گئی یا کوئی ایونٹ ہو گیا ہے تو یہ جی بڑی غلط بات ہے وہ کیا ریزن دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ یہ قلعہ ایک ورل کلاس مونیومنٹ ہے اس کی پریزرویشن کو بڑا مقدس سمجھنا چاہیے مگر میں پوچھتا ہوں تو ریونیو آرہ ہے ایونٹ سے رانے سے کہ پچاس سال جب یہ ایک سامپوں کی اماجگا رہی تب تو ان میں سے کسی کو کوئی اتراز نہیں تھا اور آج بھی یہ بند رہے تو کسی کو نہیں ہوگا تو یہ وینس چارٹر جو کہ سب سے مشہور چارٹر ہے یا میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے آپ مجھے ایک آپ اپنے حاصل کے ساتھ باغ کھایر میں تمام کھا ہے حاصل کے مجھے ایک بھر پر پر سوچی لنس مشہور کی بھی روی فمجھے ایسی و س revised ہے لیکن بند رکھنا کے ساتھ بھیاختا ہے صرف شروع ہوں اور لوگ سب سے بیمت اس نہیں ہے لیکن بند رکھنا اس کی کوٹھا ہے بند رکھنا لیکن بند رکھنا اس کے لیے کریو وہ جو جو تھے اور یہاں کنٹریبیوٹ نہیں کیا بلکہ کچھ مشکلات ہی کریئیٹ کی اور یہ صرف ایک انہوں نے بارود خانہ بنکر جو ہیں وہ بنائے اور یہ بہت چوڑی اس کی دیواریں ہیں لیکن اس کے سامنے بھی اتنی جھاڑیاں آگئی تھی اور اتنا یہ خراب ہو گیا تھا کہ یہاں تک آنا جو ہے میں خود جب اس کو پروجیکٹ کے طور پر لینا تھا ۔۔ جی جی آپ دن سچتا ٹbas German پہلکہ کچھt ہے جنگ ہم亦 کو معلہ کردے جب اس کی دیا اور ہموں کو پ galeraکہ سا трو بہری ہے جب آپ نے میں پہل کرے ہیں اور گرہ کا مادے کرے گی ساتھ دیا اپ در سلا match ہے ۔ جنگ اس کا کوری سا پہل کچھ کچھ کر دیا کو پیونی پورائی ماہ پہلیت زی چین جوڑا ہے جھاکا ہEr جائیں پر سا خراب کر رہا ہے اور مائکس فٹڈ ہیں اور ہم نے کئی دفعہ اس کو اسی طرح یوز کیا ہے کیا بات ہے لولی بند کرنا is not in our book تو آج آپ لوگوں کو کامران صاحب نے اور میں نے یہ شہر گھمایا ہے مجھے بڑا ہزا آیا بہت سارے لہوریوں نے اتنا لہور نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے دیکھ لیا آپ تک پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا فیورٹ شہر کیوں ہیں